مانگ ہوتی ہے آپ observe کرتے ہوں تو تب جا کے آپ پروپرلی کسی بھی بندے کو بتا سکتے ہو کہ who are you and who am I اگر آپ نے observe ہی نہیں کیا آپ کو پتہ ہی نہیں انوائرمنٹ میں کہاں پہ کیا چیز پڑی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کرسیاں کہاں پہ پڑی ہے آپ کو اس کو انوائٹ کرنا جائے آئیں سر بیٹھیں اچھا ادھر کرسی نہیں ہے چلیں ادھر آجائیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ کیا کر دیتی ہیں امپیکٹ فل بنا دیتی ہیں آپ اچھا کمیونکیٹ کیوں کرنا چاہتے ہو آپ دوسرے لوگوں کو اپنا ایک امپریسیف جو ہے look اپنا امپریسیف بہیویر وہ شو کرنا چاہ رہے ہوتے ہو ایسی ہوتا ہے نا میں کمیونکیشن سکلز کی موصلی جب ورکشوپ کرواتا ہوں تو پہنچ سارے لوگ اس ورڈ سے پہنچ زیادہ فیسینیٹ ہوتے ہیں کمیونکیشن سکل تو think that کہ یہ جو بندہ ایک کمیونکیٹر ہوتا ہے نا یہ لوگوں کی رائے کو بیلڈ کر دیتا ہے and it's true کاسی ملی شاہ لوگوں کی رائے بیلڈ کی کے نہیں so آپ کے پاس ایک ایک ability ہے and you can use that تو آپ اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے چینجز لاسکتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ properly آپ اس کے اوپر کمانڈ ہو ہاں جی یہ ہم نے تھوڑی سی بات کہہ لی ریپو بیلڈنگ کی observation کی بھی بات ہوگی اب ہم کیا اس بندے کے ساتھ بلکل مو اٹھا کے باتیں شروع کر دیں گے یا کچھ اور بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم اس کو ایک sophisticated سا word دیتے ہیں that is called emotional intelligence دیکھیں کیسے پتا چلاتا ہے کہ interviewer کے آپ میں confidence نہیں ہے چلیں body shiver کر رہی ہوگی کیسے پتا چلاتا کہ آپ confused ہو آپ کی آواز سے چلیں جی آپ کی آواز سے پتا چل گیا ہاں جی کیسے پتا چلاتا ہے کہ آپ کے mind میں کچھ اور چل رہا ہے اس نے پوچھا کچھ اور ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ فوراں غصے میں آ جاتے ہو وہ emotional intelligence کے تھو آپ کو observe کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی emotional intelligence کتنی ہے integrity کا level کے آپ کتنا کسی بات کو bear کر سکتے ہو آپ کو کوئی بات پنچ کی جائے تو آپ کتنا اس کو bear کر سکتے ہو کیوں یہ ساری باتیں کیوں دیکھی جاتی ہیں آپ کو ایک room سے اٹھا کے انہوں نے بہت بڑی company میں رکھ دینا ہے اور آپ کو پتا دنیا کا سب سے بڑا fun کیا ہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا جس کو وہ آتا ہے وہ دنیا کی successful لوگوں میں ہوتا دنیا میں پیسہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے لیکن ان کو رشتہ بنانا نہیں آتا تعلق واسطہ بنانا نہیں آتا اس لیے بہت زیادہ successful نہیں ہے سو دنیا کی بہت بڑی investment کیا ہے just a shake hand آپ کو اگر سلام لینے ہی آتی ہے ایک رشتہ ایک واسطہ ایک تعلق واسطہ بنانا آتا ہے you're a successful person so یہ ساری چیزیں کیوں میٹر کرتی ہیں اس نے کل کو آپ کو ایک انوائرمنٹ میں بٹھانا ہے جہاں پہ بہت زیادہ employees ہوں گے اور لوگ ہوں گے کوئی کسی culture سے آیا ہوا ہے کوئی کسی country سے آیا ہوا ہے کسی کا کوئی شہر ہے یہ ساری ڈیورسٹیز وہاں پہ ہوں گی اور آپ نے ان کے ساتھ interact کرنا ہے unconsciously آپ کچھ باتوں کا جواب بڑے rude سے behavior میں دے رہے ہوگے وہ سمجھ